سیاسی آواز اورے کرتا ہے تخریر میں صرف منلس اتحاد المسلمین اور عصر الدین اولیسی کا ذکرہ خائر کرتا ہے چندرہ بابو نائیڈو آتا ہے اور بولتا ہے کیسا وہ دین اولیسی تو ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو راہول گانڈی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منلس الیکشن کیوں لڑ رہی تو معلوم ہوا کہ نرینگر موڈی، امید شاہ، راہول گانڈی، چندرہ بابو نائیڈو یہ چاروں کے چاروں مل کر منلس اتحاد المسلمین سے مقابلہ کرنے کے لئے آ رہے میں ان چاروں سے کہہ رہا ہوں تم چاروں مل کر بھی آؤ یا یہ آگ دس منافقین کو بھی جمع کر لو انشاءاللہ اتحادہ منلس کے آٹھ امیدوار ہمیلے بنے گے انشاءاللہ اتحادہ تو ہمارے کامیابی کو ہوت نہیں سکتے ارے کیا کریں گے؟ ارے منلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدر آباد کے امن کو مضبوط کیا منلس اتحاد المسلمین نے سالے چار سال میں کہیں پر بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا سید آباد اور ملک بیٹر ہر علاقے میں منلس کے امن کو مضبوط کیا یہ ان کو دیکھا نہیں جاتا بلکہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اگر سب سے محفوظ جگہ مسلم اقلیت اور دلیتوں کے لئے تو سرزمین حیدر آباد اور تینگانہ ہے کیوں ہے؟ منلس اتحاد المسلمین نے سب کو ساتھ لے کر کام کیا ہر مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر کام کیا اسی لئے سب سے سیف جگہ سب سے پرگرسیب جگہ جہاں پر ہرے کی آواز سنی جاتی ہے ارے آج شہر حیدر آباد ہو تینگانہ ہو ہماری تیزیب اور تمدن اگر زندہ ہے تو کیا یہ تدبیر خان کے مریض تیلمو دیشم کی وجہ سے؟ اگر آج ہماری صدا میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز ہے تو کیا یہ کانگریس کی دینے نہیں یہ منلس اتحاد المسلمین کے حجود ہے جو نوجوانوں کو امیق دلاتا ہے نوجوانوں کو ہم حمد دلاتا ہے کہ ہم اپنے جمہوریت کو استعمال کریں گے ارے یہ تیلگو دیشم یہ کانگریس ہیدر آباد اگر تیزیب اور تمدن ہے ہیدر آباد کی زبان اُمتو زندہ ہے ہیدر آباد میں ہمارا اتحاد ہے ہیدر آباد کا رمضان منفرد تو کس کی وجہ سے؟ تمہارے تیلگو دیشم کی وجہ سے؟ تمہارے راحل گانجی کی وجہ سے؟ تمہارے موڑی کی وجہ سے؟ تمہاری شاہ کی وجہ سے نہیں؟ یہ ہمارے تحاد اور ہمارے طاقت کی وجہ سے میرے عزیر دوستو یہی چیز ہے یہی چیز ہے جو ان کو آنکھوں میں کھٹکتے رہیتی ہے کہ آخر کون ہے یہ شیروانی پہنکر سب کو پدرخان کرتا ہے ان کو کون چاہیے ان کو کون چاہیے ان کو چمچے چاہیے چمچے ان کو چمچے چاہیے اور مندلس کہہ رہی کہ چمچےوں کو رکھنا ہے رکھ لو مگر ہم اپنی خیادت کو اپنے امیدوار کو کامیاب کریں گے ارے یہ کیا کرے گا چندرابابو نائیڈو اس کا یہ جو اپنے سسرے کا نہیں ہوا وہ عوام کا کیا ہو سکتا ہے یہی چندرابابو نائیڈو پوچھو یہ تلگو دیسنگ کے ان لوگوں سے کیا جب نائیڈو چیف انسٹر نہیں تھا تو کیا یہی ملک پیٹ سے ہیدراباد سے کئی بچوں کو جیل میں لے جا کر دس دس سال ڈال دیا گیا کیا مندلس اتحاد المسلمین نے بلکہ آج مجھے مجبوراں کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے لاکھوں روپیے نہیں دیئے تمہارے مخدموں کی پیڑوی کے لیے اور کبھی تمہارے اس مو پر میں نے نہیں کہا کہ میں نے تم پرحسان کیا مگر مندلس نے کام کیا ارے لاکھوں روپیے مہا پر لگائے جو بچے جیلوں میں تھے انتصال دیا یقیناً دوسروں نے بھی مدد کی مگر مندلس اتحاد المسلمین کی مدد سب کے سامنے تھی کہ یہی شجا نہیں تھا یہی شجا نہیں تھا جو سابر متی جیل کو جا کر ملاحق کرتا کہ چندرہ بابو نائیڈو آیا وہاں پر کہ یہ تیلو دیشم کے لوگ آئے ارے نائیڈو کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا زندگیہ پر بات ہو گئی چندرہ بابو نائیڈو کی وجہ سے کیا یہ کامیرنس کے لوگ آئے کہ یہ جنیو دھارو ہندو آیا جو اپنے آپ کو جنیو دھارو ہندو کہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی